موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان سندھ میں مہازار آئی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے وزیراعظم پاکستان دس مہینے کے بعد کراچی آئے وزیراعظم کو کسی بھی میٹنگ میں مدون نہیں کیا گیا وزیراعظم نے کابینہ کا دھواندھار اجلاس کیا اور بڑی فیصلے کیے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی جو بہت عرصے کے بعد انہوں نے وفاق کو للکارا اور نئے اعلانات کیے اور پیشن گوئی بھی کی یہ بہت سارے چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سینیریو وفاقی حکومت کا اور سین حکومت کا ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو کل والے وی لوگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں دس مہینی کے بعد آ رہے ہیں کراچی والے انتظار کر رہے ہیں بہت سارے کراچی والوں کے مسائل ہیں بہت سارے کراچی والوں کے مسائل ہیں اور وہ وعدے قسمیں انہوں نے بہت مرتبہ دورائیں ہیں عمران خان صاحب نے وہ کیوں نہیں آتے تھے وہ کیوں نہیں آ رہے تھے اور اس بار جب وہ آئے تو وہ صرف KPT کے دو ایونٹس انہوں نے کیا اور پھر وہ بھلوچستان چلے گا کوئی ایسی میٹنگ جس کے بارے میں میڈیا کہا رہا تھا میں نے تو کہا تھا کہ ایسی میٹنگ بہت مشکل ہے گورنر ہاؤس کے اندر بھی وہ تشریف نہیں لائے کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس کے اندر کراچی کار ترانس فرمیشن پلان ڈسکس ہو جس کے اندر کراچی کے پروجیکس کو ڈسکس کیا جائے کراچی میں پانی ٹرانسپورٹ سڑکیں پاور اس کو ڈسکس کیا جائے اور کانفلیکٹ جو کریٹ ہوا وہ رفٹ بہت آگے چلے گئے کہ پولٹیکل ایڈمیسٹرٹر لگا دیا گیا امیان خان صاحب غصے میں لگتا ہے اور وہ غصہ کس طرح نکالیں گے سن حکومت بھی ریاکشن کر رہی ہے آج جو نئے وزراء تھے اس کی کابینہ کا اجلاس مرادلی شاہ صاحب نے کیا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وزیراعظم آتے ہیں اور مرادلی شاہ صاحب کو مدو نہیں کیا جاتا مرادلی شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے اطلاع نہیں تھی اس سے پہلے پاکستان کی روایت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیراعظم آئیں کوئی وزیراعظم آئے اور مرادلی شاہ یا کوئی اور سے پہلے کہ وزیراعلا یا کوئی بھی اس سطح کی اس پوسٹ کا آدمی وزیراعظم پاکستان کو ریسیف کرنے نہ جائے لیکن یہ ریفٹ یہ جن بہت تیزی ساگی بڑھ رہی جس طرح سے پی ٹی آئی سٹیٹیجی بنا رہی ہے اندرونے سندھ کے اندر اپنے ٹیم اتاری ہے وفا کے ادارے اتارے ہیں جو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے حساب سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایف آئی اے کاسٹمز اور انٹی نارکوٹیکس کے ادارے جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے ٹرانسور پوسٹنگ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور چیزوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے غوابار اتاوان سے مطالب چیزوں کو رینجرز کو استعمال کیا جائے گا اندرونے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم نواز جو وڈیرے ہیں سردار ہیں جو کچھے کے علاقے کے اندر متحرک رہتے ہیں ان کے خلاف آپریشن کی بہت ساری پلاننگ مجھے ذرائع بتا رہے ہو رہی ہے اسی طریقے سے سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے آج بلاول بھٹو زدارے نے بہت ساری باتیں ایسی کی جو انہوں نے پہلے نہیں کی تھی بہت دھوادھار پریس کانفرنس ذرا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئے کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وفاقی حکومت کے ساتھ اس طرح سے چلنے کو تیار نہیں ایک بار نہیں کئی بار سوالوں کے جواب میں بھی پریس کانفرنس کے اندر بھی بلاول نے وہ بات دور آئی جس پر لوگوں نے ان سے سوال کیا ریپورٹرز نے ان سے سوال کیا بلاول کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق پیسے ہی نہیں دے رہا جو ہمارا رائٹ ہے وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے اور وہ پیسے جب تک ہمیں نہیں ملیں گے تو ہم کام نہیں کریں گے کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کا موقف ہے آپ کو پہلے بارہ ہزار عرب روپے مل گئے ہیں کوئی کہتا ہے دس ہزار عرب روپے مل گئے ہیں اس کا حساب دو اب ہونا کیا ہے کراچی کا اس سارے بھتنگڑ میں جو شور شرابہ چل رہا ہے وفاق کا اور سندھ کا وفاق کا سندھ کا پیپرز پارٹے کا پی ٹی آئے کا اس میں کچھ لوگ بلکل خاموش ہیں اور دیکھ رہے ہیں حکومت میں خاموش ہیں دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا کیا عمران خان آئے دس مہینے کے بعد انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا انہوں نے بتایا نہیں انہوں نے پوچھا بھی نہیں وہ میٹنگ بھی کہاں چلی گئی یہ سارا انوائرمنٹ کراچی کے حالات کو معاملات کو کہاں لے جائے گا لیکن یہ سارے سنیریو کے اندر ایک چھوٹی سی خوشحبری بہت مشکل سے نکل رہی ہے گورنر صاحب نے فرمایا چائنا میں جس کمپنی سے گرین لائن کے لیے بسیں لی جا رہی ہیں وہ بسیں چالیس بسیں دو ہفتے میں کراچی پہنچ جائیں گی یعنی کہ بسیں ہم سنتے رہے چھ ہزار پیپرس پارٹی نے کہا پھر کا تین ہزار پھر پیپرس پارٹی نے کہا پندرہ سو پھر پیپرس پارٹی نے کہا چھ سو پھر کا دس بسیں اور پھر وہ دس بسیں بھی نہیں آئیں گم ہو گئیں اب یہ گیم شروع ہوا ہے پی ٹی آئے کے سب سے بڑے سندھ کے اندر جو رہنما ہیں ظاہرے گورنر انہوں نے کہا ہے چالیس بسیں دو ہفتے کے اندر آ جائیں گے آج کہا ہے آج کا مطلب یہ ہے کہ دو ہفتے جب ختم ہوں گے تو یعنی کہ فرسٹ سیپٹمبر سے پہلے چالیس بسیں کراچی آ جائیں گے اب اس سارے سنیریو کے اندر کراچی میں پانی کراچی کی سڑکیں کراچی کے کوٹا سسٹم کراچی کے پارکس کے معاملات کراچی میں گندگی سے متعلق معاملات کراچی کی جو کنسٹرکشن سے متعلق کراچی میں چیزوں سے متعلق ترقیاتی معاملات سے متعلق اس کے اوپر کوئی بھی پلان کوئی بھی رن ڈاؤن دینے میں عمران خان صاحب بلکل کاثر رہے کراچی کو لوگ ٹک ٹکی بانھ کے دیکھتے رہے میڈیا پر کہ کوئی ایسا اعلان کریں گے عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کریں گے عمران خان صاحب انہوں نے باتیں ضرور کی کراچی شبریات کی ترقی کے لیے جو تقریب ہوئی فوری طور پر قیرت کے بعد فوری طور پر دعائیں کی گئیں اور دعاؤں کے بعد پھر شپ یارٹ کے اندر جو نئی ایک پروجیکٹ ہے اس کو شپ لفٹ ٹرانسفر سسٹم جسے کہا جا رہا ہے اس کا افتتا کیا گیا اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ اپگریٹ ہو رہی ہیں پاکستان نیوی کے سربراہی کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور نیوی کا پروگرام تھا سی ایم صاحب وہاں ہونے چاہیے تھے سی ایم صاحب نہیں تھے گورنر صاحب تھے عصد عمر صاحب تھے علی زیدی صاحب تھے زبیدہ جلال صاحبہ تھی اور نیویل چیف تھے لیکن سی ایم صند اس تقریب میں نہیں تھے اچھا اب یہ چیزیں جب قومی دھارے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کی جتنے بھی اختلافات ہوں مراد علی شاہ صاحب سے پاکستان پیپرس پارٹی سے جو بھی الزامات ہوں لیکن نیشنل لیویل کی جو چیزیں ہوں اس کے اندر صوبے کے چیف ایگزیکٹیف کو ساتھ ہونا چاہیے تھا جتنی بھی تنقید کریں مراد علی شاہ صاحب کے اوپر جتنی بھی تنقید کریں سن گورنمنٹ کے اوپر جتنے ان کے فیصلے کے اوپر آپ تنقید کر لیں پاکستان پیپرس پارٹی بہت کھلا دل رکھتی ہے اس کے اوپر تنقید کی جائے بہت کھلا دل رکھتی ہے لیکن اگر وفاق کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں تو صوبے کے چیف ایگزیکٹیف کی رسپیکٹ لازمی طور پر ہونی چاہیے لازمی طور پر ہونی چاہیے مراد علی شاہ صاحب کو مدعو بھی کرنا چاہیے تھا مراد علی شاہ صاحب کو جب فیصل بیس کے اوپر پہنچے ہیں وزیر آزم پاکستان تو وہاں پر بھی مراد علی شاہ صاحب کو جانے بھی چاہیے تھا ہم کو مدعو کرنا چاہیے تھا یہ فیڈریشن کے کچھ خوبصورتیاں ہیں اگر یہ خوبصورتیاں یہ پروٹیکولز نہیں ہو رہے یہ اچھے نہیں ہیں یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں کام نہیں ہو رہا اعتصاب کے معاملات ہیں کرپشن کے معاملات ہیں مس منیجمنٹ کے معاملات ہیں گورنرز کے معاملات ہیں مختلف آ رہا ہیں اس میں سچائی کتنی ہے اور کتنے حقائق صحیح ہیں مختلف انگلز میں لیکن تمام چیزوں کے باوجود مراد علی شاہ صاحب کو جو کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ہیں الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں ایک حکومت کو ہیڈ کرتے ہیں میں بہت تنقید کرتا ہوں پاکستان پیپرز پارٹی کے اوپر ہم کی گورنرز کے اوپر مراد علی شاہ صاحب سے میرا رابطہ بھی رہتا ہے فون بھی کرتے ہیں میسیج بھی کرتے ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ والی بات کہی تھی یہ والی بات ایسے نہیں ایسے ہے لیکن ایک الیکٹیٹ گورنمنٹ کی پاکستان پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب ان کے پروٹیکول کے ٹیم کو کوئی بھی معاملات ہیں کراچی کی ترقیاتی معاملات کے حوالے سے ڈائیلوگ آن ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اس طرح کی روایات خوبصورت روایات کو نظر آنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا مراد علی شاہ صاحب کراچی شپ یارٹ کے پروگرام میں ہونے چاہیے تھے کے پیٹی کے پروگرام میں ہونے چاہیے تھے لیکن یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں مہدار آئی جو سے میں نے کہا یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس تیزی سے بڑھنے سے بہت ساری چیزیں یا اس طرف ہوں گی یا اس طرف ہوں گی اب کراچی کو لوگ تو انتظار کرتے رہے کہ امران خان صاحب کچھ کہیں گے لیکن امران خان صاحب میں کراچی سے پہ کچھ نہیں کر بلاول بھٹو زرداری نے بہت کچھ کہا انہوں نے کہا کہ وفاق ہمیں ہمارا حصہ نہیں دے رہا ہے این ایف سی ایوارڈ کے تیت ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہے جو پیسے ہمیں ملنے چاہیے وہ نہیں دے رہا سندھ کے لوگوں کو اس طرح سے نہیں گن رہا سینسس کی انہوں نے بات کی اس طرح سے نہیں گن رہا کہہ رہا ہے پورے پاکستان سے سارے دنیا سے لوگ کراچی میں آگے آباد ہو رہے ہیں ہم کراچی کو سمال رہے ہیں اور انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری میں سمجھتا ہوں فیوچر کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور انشاءاللہ پرائیم میرسٹر بھی بنیں گے لیکن ان کا یہ دعویٰ گراؤنڈ ریالیٹیز کے کتنے قریب ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ اب کراچی والے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے اب کراچی والے ایم کیوم کو ووٹ نہیں دیں گے اور دیگر پارٹیز کو نہیں دیں گے کراچی والے پاکستان پیپرز پارٹی کو ووٹ دیں گے اب میں یہ سوچتا ہوں اس حوال آیا کہ تیرہ سالوں میں جو کراچی کے ساتھ پاکستان پیپرز پارٹی کے سنحکومت نے کیا ہے وہ کس بنیاد پر ووٹ دیں گے خیر ہو سکتا ہے اگلے آنے والے چند ماہ کے اندر مرتضیٰ وحاب صاحب ڈیلیور کریں ناصر حسین شاہ صاحب ڈیلیور کریں مراد علی شاہ صاحب ڈیلیور کریں اور بہت سارے لوگ ڈیلیور کریں اور یہ بہت اچھی خوبصورت بات ہے اگر بلاوالے پھٹو زداری کسی پلاننگ کے تحت کچھ سوچ رہے ہیں اور کراچی میں ڈیلیور کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو ان کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں انہیں کراچی کی سڑکیں ٹھیک کرنی ہیں کچھرا اٹھانا ہے سیوریج کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے پانی پہنچ آنا ہے سڑکے ٹھیک کرنی ہے ٹرانسپورٹ مہیا کرنا ہے جو تیرہ سال میں نہیں مہیا کر سکے اعلانات کرتے رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ کوٹا سسٹم جس کے اوپر بہت لوگوں کو غصہ ہے تکلیف ہے اس کو بیلنس کرنا ہے بھٹو صاحب اور موطرمہ بینجر بھٹو صاحبہ جو کہتی رہی ہیں اس کو بلاوال بھٹو زرداری کو عمل درامت کرنا ہے بیلنس کریٹ کرنا ہے براکریسی کے اندر پولیس کے اندر ایک اونرشپ کریٹ کرنی ہے بہت ساری ایسے چیزیں بلاوال بھٹو زرداری صاحب کو کرنی ہے صرف یہ کہنا کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں اور پیسے ہمیں وفاق دے یہ ناکافی ہے بہت سارے اعلانات جو وہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں انہیں کرنے ہوں گے یہ ٹائم ایک ایسا شروع ہے اور ان کے پیچھے اپوزیشن پی ٹائی جو سن کے اندر اپوزیشن کے اندر ہیں ایم کیوں اپوزیشن کے اندر ہیں پی ایس پی پارلیمنٹ میں نہیں لیے لیکن ایک بضبوط اپوزیشن ہے جماعت اسلام بھی ایک بضبوط اپوزیشن ہے یہ سارے کے سارے پیپرز فارٹی کے اوپر بہت خطرناک تنقید کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں ویٹنگ والے مرحلے میں محرم شروع ہو گیا دس محرم کے بعد ایک انوائرمنٹ شروع ہو گیا اس سارے سینریو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو عمران خان جس غصے کے اندر ہیں کہ وہ سی ایم کو انوائٹ نہیں کر رہے ہیں بات نہیں کر رہے ہیں کراچی کے کسی پروجیکٹ پر بات نہیں کر رہے ہیں وہ شاید کسی جس کا انتظار کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے آپ کو چند روز پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو ڈیجیٹل سسٹم آ رہا ہے الیکشن کمیشن کو وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں امن ایز ایم پیز نے دیکھ لی عمران خان سمجھتے ہیں کہ ای ووٹنگ کے ذریعے شفاف انتخابات پاکستان میں ہوں گے وہ پلاننگ کسی سائٹ پر چل رہی ہے کہ دوہزار تیس نہیں بلکہ دوہزار بائیس میں انتخابات ہوں بلکل ایس ایس نیریو آج بلاول فٹو تدارین نے بھی کہہ دیا ہے کہ کسی وقت بھی عام انتخابات ہو سکتے ہیں تو یہ جو گہمہ گہمی اندرون سندھ کے اندر بلکستان کے اندر پنجاب کے اندر یہ ساری چیز ہو رہی ہے انتخابات جلدی ہو سکتے ہیں اور یہ غصہ جو عمران خان کے اندر سندھ کے حوالے سے بھرا ہوا ہے یہ بھی کوئی نتائج دے سکتا ہے اب دیکھنا ہے کہ ارباب غلام رحیم صاحب کو جو ٹاسک ملا ہے گورنر سندھ کو جو ٹاسک ملا ہے عصد عمر صاحب جس پلاننگ کے اندر ہیں علی زیدی صاحب جس پلاننگ کے اندر ہیں یہ سارا سینریو پیپرز پارٹی کو کام کروانے پر مجبور کرتا ہے پیچھے دھکیلنے پر مجبور کرتا ہے پی ٹی آئی کی نئی سیٹے کرنے میں مجبور کرتا ہے اور اس سارے سینریو جو سندھ کے اندر ہو رہا ہے اور خصوصاً سندھ کے سب سے بڑے اشار کراچی میں ہو رہا ہے جہاں کے لوگ بہت چچڑے ہو گئے ہیں تپے میں غصے میں اور آج تو کچھ لوگوں نے کل جب میں نے کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ اعلان کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اور یہ کریں گے میں نے کہا ایسا اجلاس ہونے نہیں جا رہا اور وہ وفاقی ادارے کے کچھ تقریبات میں شریک ہوگے کچھ گھنٹوں کے بعد نکل جائیں گے اور بالکل ویسا ہی ہوا ہے عمران خان غصہ اپنا کب ختم کریں گے اور کیا اعلانات کریں گے عمری طور پر وہ کیا گراؤنڈ پر چیزیں لانے کے بعد کراچی والوں سے بات کریں گے اور یہ جو سارا صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھنٹو زرداری صاحب کی پلاننگ اور ان کی ایڈمیسٹریشن وہ ڈیلیور کرنا شلو گے رہے گی لیکن ریفٹ بڑی خطرناک ہے ہیڈ آن ہو گئے ہیں دونوں فاق اور سندھ مختلف چیزوں پر رہتے ہیں لیکن اس والے پوائنٹ کے اوپر بھی ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کا ریزرل کیا نکلے گا لیکن اچھی خبر پر میں اپنا آج کا ویلوگ ختم کر رہا ہوں کہ چالیس بسے آ رہی ہیں دو ہفتے کے اندر تیرہ سالوں کے بعد پاکستان پیپرس پارٹی نہیں لاسکی لیکن گورنر سن وہ تین سال سے اس سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چالیس بسے گرن لائن کے لیے کراچی میں دو ہفتے میں آ جائیں گی دیکھ لیتے ہیں دو ہفتے کتنا وقت لگے گا لیکن اسی خوش خبری کے ساتھ میں پروگرام ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی